اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ہاؤو ٹو لرن میں ہوں آپ کا ٹیوٹر مدسر اور آج ہماری ایڈو پریمیر کی کلاس نمبر چودہ ہے اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے ایفیکٹس کے بارے میں کہ ہم ایفیکٹس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ تمام ویڈیوز کی جو اپٹیٹس ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اگر ہم ایڈو پریمیر میں ایفیکٹس کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ایفیکٹس ہیں جن کو وان بائی وان تو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں جسٹ آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ ان ایفیکٹس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ماسٹنگ ویڈا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص ایریا کے اوپر کسی خاص ایفیکٹ کو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے تو ایفیکٹس کو ایکسس کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر اوپر ایفیکٹس کا ایک پینل مجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایفیکٹس مجود ہے اور اگر آپ کو یہاں پر ایفیکٹس نہ بھی لیں تو آپ یہاں پر ونڈوز میں جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایفیکٹس اور اسی کے اوپر آپ کے پاس یہاں پر ایفیکٹس کنٹرول ہے شورٹ کٹ کی بھی آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس کافی سارے ایفیکٹس موجود ہیں جس میں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دو ویڈیو پہلے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے ویڈیو ٹرانزیشنز کو یوز کر سکتے ہیں اسی میں ہمارے پاس یہاں پر ہے ویڈیو ایفیکٹس اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر بھی آپ کو کافی سارے اس میں کٹیگریز مل جاتی ہیں جن کو وان بائی وان اگر ایکسپلین کرنے لگیں تو اس کے لئے بہت سارے ویڈیوز چاہیے ہوں گے تو انہی ایفیکٹس کی مدد سے آپ کی وغیرہ مطلب کہ بلو بیکگرونڈ کروما کی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی خاص ایریا کو ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انہی ایفیکٹس کی مدد سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی کلر کلریکشن وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایفیکٹس کی مدد سے ہی کریں گے یہاں پر ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے بات یہاں پر کلر کلریکشن کا آپشین موجود ہے اگر میں اس کو یہاں پر open کروں تو اس میں آپ کو کافی ساری جو categories ہیں وہ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر blur and sharpen پر click کروں تو اس میں بھی ہمیں کافی سارے blur اور sharpen کے بھی ایفیکٹس مل جائیں گے اب اگر میں یہاں پر expose کریں کہ میں gelsian blur کو اپنی اس ویڈیو کے اوپر apply کرتا ہوں میں نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا لیکن ابھی آپ دیکھیں تو اگر میں اس ویڈیو کو یہاں پر پلے کروں تو ہمیں کہیں بھی بلر نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم نے بلر کو اس کے اوپر اپلائے نہیں کیا ہم نے جسٹ اس کے اوپر ڈریک کیا اور اس کے اوپر اپنے اس افیکٹ کو رکھ دیا ہے لیکن اس کی جو ویلیوز ہیں اس کو ہم نے چینج نہیں کیا اس کی ویلیوز کو ہم چینج کرنے کے لیے سیم ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا ایفیکٹس کنٹرول کے مدد سے ہم کسی بھی ایفیکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اوپر ہمارے پاس وہی بیسک پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اب اگر آپ یہاں پر نیچے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ابھی ہم نے جو گیسین بلر کا افیکٹ اس کے اوپر اپلائے کیا تھا وہ یہاں پر مجود ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کی جو بلرینیس ہے یہ بالکل زیرو ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر انکریز کروں تو آپ دیکھیں کہ ساتھ میں یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر بلر ہو گئی ہے تو اس کی مدد سے سیم یہی چیز آپ تمام ایفیکٹس کے اوپر آپ کو ویلیوز ملیں گی آپ ان ویلیوز کو چینج کریں گے اور وہی جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ کی ویڈیو کے اوپر اپلائے ہوں گے تو اگر آپ اس ویلیو کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ویلیو کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس کے اوپر اگر کی فریم یا اینیمیشن اس میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس بھی ویلیو جب پیرامیٹر کے آگے آپ کو یہاں پر ٹوگل اینیمیشن کا آئیکن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں اینیمیشن کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایک ٹائم پر اس کے اوپر ملٹی ایفیکٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جس ہم نے ایک ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائے کیا تھا تو جس ہمیں یہاں پر گیزن بلر ہی نظر آ رہا ہے اور اگر میں یہاں پر شارپن کو اپلائے کروں تو نیچے آپ کو یہاں پر شارپن کا بھی ایفیکٹ مل جائے گا اسی کے اوپر میں دوبارہ سے کسی یہ ہمارے پاس ہے کمپاؤنڈ بلر میں اس کو اپلائے کر دوں تو یہاں پر آپ کو نیچے کمپاؤنڈ بلر کا جو اپشن ہے وہ بھی مل جائے گا کسی بھی وقت آپ کسی بھی ایفیکٹ کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جس اس ایفیکٹ کو سرٹ کریں اور اپنے کی بورڈ سے ڈیل کی کو پریس کریں تو آپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ وہاں سے ڈیل ہو جائے گا اور اگر آپ کسی بھی ایفیکٹ میں اگر آپ نے کوئی ایفیکٹ اپلائے کیا ہوا ہے اور آپ اس ایفیکٹ کسی دوسرے ویڈیو کے اوپر یا کسی دوسرے ہمج کے اوپر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی جو ویلیوز ہیں اس کو بھی کاؤپی کر سکتے ہیں آپ اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو بھی کاؤپی کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اب آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ریکٹینگل پین ٹول اور اس کے بعد ایلپس ٹول نظر آئے ہیں ان کا کیا کام ہے میں اس کو یہاں سے ڈل کر رہا ہوں یہ کام کرتے ہیں ہماری ماسکنگ کے لئے ماسکنگ کا کیا فائدہ ہے ماسکنگ کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو ویڈیو کے اوپر گیزین بلر کو اپلائے کیا تھا وہ ساری ویڈیو کے اوپر اپلائے ہو گیا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسٹ اس فیس کے اوپر اس کو بلر کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیس ہے وہ بالکل سموت رہے جبکہ اس کے جو سائیڈوں والا ایریا ہے وہ بلر ہو جائے تو اس کے لئے آپ ماسکنگ کو یوز کرتے ہیں ماسکنگ کے لئے میں یہاں پر اگر اس کو یہاں پر سیلٹ کر لوں اور میں اپنے جو پلائے ہیڈے اس کو سٹارٹ میں لے جاتا ہوں اور اس کو آپ یہاں سے ریسائز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر ہمارا سرکل ہے صرف وہی ایریا ہمیں بلر نظر آ رہا ہے جبکہ اس کا جو سائیڈوں والا ایریا ہے وہ آپ کو بلر نظر نہیں آ رہا تو اس طرح سے آپ کسی بھی ویڈیو کے اوپر اگر ماسکنگ ویڈا کرنا چاہ رہے تو آپ ماسکنگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کی جب ماسکنگ کی ہے تو ماسکنگ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس یہاں پر مزید آپشنز ہمیں مل جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے ماسک فیدر اس کے بعد ماسک آپسٹی اور ماسک ایکسپینشن تو اگر آپ فیدر کو اس میں فیدر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں فیدر کا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فوٹو شاپ میں بھی اس کو پڑا تھا کہ فیدر کا کیا کام ہے تو اگر آپ اس میں فیدر وغیرہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایجز ہیں وہ بالکل شارپ نہ ہوں بلکہ تھوڑے سموت ہوں تو آپ یہاں پر فیدر کا جو فیدر ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر اوپیسٹی وغیرہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر میں اس کے یہاں پر اوپیسٹی کو کم کروں تو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو بلری نیستہ وہ تھوڑا کم ہو گیا اور اس طرح سے آپ اس کے اوپر جو بھی اپنے افیکٹ اپلائے کیا ہوا ہے اس کی جو پیسٹی ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کسی بھی پیرامیٹر کو کسی بھی ٹائم ریسٹ کرنا ہو تو اس کے سامنے آپ کو جو بھی پیرامیٹر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آگے آپ کو یہاں پر ریسٹ کا جو بٹن ہے وہ بھی مل رہے گا جہاں سے آپ اس کی جو پیسٹی ہے سوری اس کو ریسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اسی میں اگر آپ یہاں پر اوپر آئے تو آپ کو یہاں پر ٹریکنگ کے جو آپشن ہیں وہ مل رہے ہیں اب ان کا کیا فائدہ ہے ابھی آپ دیکھیں تو میں نے اس فیس کو بلر کیا ہوا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بلر کا فیکٹ یا کوئی بھی ماسک وغیرہ کسی سٹیل چیز کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو پھر تو یہ نارملی اس کے اوپر ورک کر جائے گا اور آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی لیکن سم کیسز میں اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ کے اوپر کسی چیز کو ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے اوپر اس طرح کا بلر افیکٹ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں جب وہ مومنٹ ہو تو آپ کا جو ماسک ہے وہ بھی اس جگہ پہ نہ رہے اور جب جیسے ہی وہ آپ کے ماسک سے اس کا جو چہرہ تھوڑا دور ہوگا تو وہ چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ چہرہ موو ہو یا جیسے جیسے وہ پارٹ موو ہو جس پہ اوپر آپ ماسکنگ آپ نے کی ہوئی ہے تو وہ ماسکنگ بھی اسی کے ساتھ ساتھ موو ہو تو اس کے لئے آپ یہاں پر ٹریکنگ کا اوپشن یوز کریں گے اڈو پری میں ٹریکنگ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے تو اگر آپ اس ٹریکنگ کی اوپشن کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو پلے ہیڈ ہے وہ ہمیشہ سٹارٹ پہ ہونا چاہیے یا جس جگہ سے آپ ٹریکنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا پلے ہیڈ اگزیکٹ اسی جگہ پہ ہونا چاہیے تو میں اس کو یہاں پر کریئٹ کیا تھا اب میں جس کیا کروں گا اس بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کی جو ٹریکنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب جیسے جیسے آپ کا یہ جو فیس ہے وہ موو ہوگا ویسے ویسے ہی آپ کا جو ماسک ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی موو ہوگا بلکہ تو یہی فیدہ ہے ٹریکنگ کا کہ جب آپ کسی بھی چیز کو اس طرح سے کسی بھی ماسک کے ٹریکنگ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں جو بھی موومنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ماسک ہے وہ اس کے ساتھ ہی موو ہوتا ہے ٹریکنگ کپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ یہاں پر ماسک پات کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے کیفریمز آٹومیٹکلی کریئٹ ہو گئے ہیں اگر میں اس کو یہاں پر زوم کروں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے کیفریمز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو یہ ایڈو پریمیا نے آٹومیٹکلی یہاں پر کریئٹ کر دیئے ہیں تو اب آپ کی فوٹیج کے اوپر ویڈیو کے اوپر کوئی بھی چیز جیسے جیسے اگر آپ ٹریکنگ کی مدد سے اس کو اس طرح سے کریئٹ کر لیتے ہیں تو جیسے جیسے وہ آپ کی جو شیپ ہے وہ مو ہوگی تو ویسے ویسے ہی آپ کا جو ماسک ہے اس کے ساتھ مو ہوگا اب اگر اس کو یہاں پر میں سٹارٹ میں لے کے آؤں اور اس کو یہاں پر میں پلے کرنوں تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے فیس مو کر رہا ہے ویسے ویسے ہی آپ کا جو ماسک ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اسی کے ساتھ ساتھ مو کر رہا ہے تو یہی فائدہ ہے اگر آپ ٹریکنگ کے ذریعے کسی بھی ماسک کو یہاں پر کریئٹ کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایفیکٹس کا تھوڑا سا اوورویو دیکھا کہ ہم کس طرح سے ایفیکٹس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ جو ابھی میں نے آپ کو ٹریکنگ کے بارے میں بتایا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا اس سے پریکٹس کریے گا کسی ویڈیو کے اوپر اس کو اپلائے کر کے دیکھے گا اور ماسک وغیرہ کے اوپر بھی اپلائے کر کے دیکھے گا کہ آپ ماسک وغیرہ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو ضرور پسندے گی اور آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار کیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں